اسلام علیکم میرے چینل والے میرے بھائی میرے بہنیں جہاں جہاں تک میری آواز جاری ہیں سب کو میری طرف سے اسلام علیکم چھوٹا سا ویڈیو لے کے ہوں جیسا کہ میں نے جو لاسٹ ویڈیو بنایا تھا ایک اچھا میسیج ایک اچھی آواز اٹھائی تھی جو مجھے مطلب اچھا گلٹی فیل ہو رہا تھا جس کے پر میں نے مین جو چیز گلٹی فیل ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ جو گالیاں دی جاری تھی ایک دوسرے کے ماں بہن کو مطلب اس چیز کو مجھے دیکھ کر ویڈیو بنانا پڑا تو میں نے یہ ویڈیو بنایا اور ماشاءاللہ سے کافی اچھا رسپونس بھی آیا اس چیزوں کا لیکن یہ ہے کہ ابھی مجھے کافی سارے دوستوں نے میرے اسی ویڈیو کے نیچے کمیٹس بھی آئے مجھے ویڈیو پر میسیج بھی آئے مجھے انسٹا پر بھی میسیج آئے کہ ویر بھائی آپ نے یہ چیز بولی ہے کہ آپ گالیوں کے بات کرتے ہو تو آپ نے موڈی کو اور آر ایس ایس کو اتنی ساری گالیاں دی ہیں تو اس کا آپ لوگ کیا بولو گیا آپ بولتے ہو کہ میں گالی نہیں دیتا تو اس چیز پر تھوڑا سا بات کروں گا اس چیز کو ضرور فالو کیجے گا جتنے بھی دیکھیں گے سنیں گے مجھے اور جو یہ سوچتے ہیں کہ میں نے گالی دی ہے ان کو یہ چیز کا میں ضرور ریپلائی دوں گا سب سے پہلی بات سب سے پہلی بات میں یہ کروں گا کہ میں نے موڈی کو گالی دی اسد دین ویسی کو کیوں نہیں دی میں نے پی جی پی کو گالی دی آر ایس ایس والوں کو گالی دی میں نے کینگریس والوں کو کیوں نہیں دی میں نے راجہ سنگھ کو گالی دی میں نے کنیہ کمار کو گالی کیوں نہیں دی اپدش رانہ جیسے بہت سارے لوگ تھے جو آپ کے سامنے ہیں سب کچھ میں نے ان کو برا بولا میں نے اور ہندو لوگوں کو برا کیوں نہیں بولا اور میں نے کبھی بھی کسی کی ماں بہن کو گالی کبھی نہیں دی ایک ویڈیو بھی مجھے اٹھا کے دے دو کہ میں نے اس کی ماں کو کچھ غلط بولا یا بہن کو کچھ غلط بولا تو میں اس چیز کو ایکسیپٹ کروں گا اور اپنے اس چینل کو باندھ کروں گا ماں باپ کی عزت کو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں میں بہت اچھے سے جانتا ہوں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ویر نے گالی کیوں دی اور اگر مودی کے رسس کے ٹاپک پہ جاتے ہو کہ میں نے ان کو ہی جو گالی بھی دی زیادہ کھتے کا بچی کہتا ہوں اس سے زیادہ میں نہیں کہتا اگر میں نے یہ بھی دی یہ بھی دی اس کی بڑی وجہ کیا تھی آپ لوگ پاکستان کو گالییں دیتے ہو عمران خان کو گالییں دیتے ہو اتنگ وادی بولتے ہو میں نے ان چیزوں کو لے کر کبھی بھی کوئی بات نہیں کی آپ لوگ عمران خان کو گالی دیتے ہو لیکن میں نے ان دونوں مودی میں اور عمران خان میں ڈیفرینٹس آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ان دونوں میں فرق گیا ہے میں کیوں مودی کو گالی دیتا ہوں میں عمران خان کو برا نہیں بولتا ہوں میں نواز شریف کو برا بولتا ہوں میں زرداری کو برا بول دیتا ہوں کیوں بولتا ہوں میں اپنے عمران خان کو برا نہیں بولتا وہ بھی تو میرے ملک کے پرائیم نشتر تھی ان کو میں نے برا بولا ہوا ہے لیکن میں نے عمران خان کو برا نہیں بولتا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مودی کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے مودی کو آپ بشے گلت نہیں بولو آپ جو مرضی بولو ابھی تو وہ اقوام محدہ کی جو پیچھے ساتھ جو ہوا تھا جس میں امران خان نے سپیچ کی اس کے بعد انڈیا کے رسسور پی جی پی کو دہشتگرد بھی قرار دے دیا گیا لیکن بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ جب انڈیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں اتنے زیادہ موبائل لنچنگ ویڈیو آئی ہیں انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے کیا کیا ہے کس کو انصاف لے کے دیا ہے ایسا کون سا ویڈیو ہے ایسی کون سا کیس ہے جس کو انصاف ملے تبریز انساری کا اتنا بڑا کیس ہے انصاف ملے آصفہ بانو کا اتنا بڑا کیس تھا انصاف ملے اب میں بات کرتا ہوں اپنے امران خان کی امران خان کو میں اس لئے لائے کرتا ہوں آپ لوگ اس کو گالی دیتے ہو لیکن میں نے کبھی پلٹ کے آپ کو یہ نہیں بولا کہ اس کو گالی ہے مت دو امران خان ہمارے دلوں میں بستا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے اس کے اندر انسانیت ہے آج پورے ورڈ میں اس کو اگر دیکھا اور سنا چاہتا ہے اس کے اندر انسانیت ہے ایک بندہ جو اس ٹیم حاضر ڈیوٹی امران خان کی پلٹی کے اندر تھا جس کا میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس نے ہندو دھرم کے صرف گاؤں کے یورین کے لئے بات کی تھی امران خان نے اس سے اپنی پلٹی سے نکال دیا امران خان نے پاکستان میں رہنے والے ہندو کے لئے پورا سپورٹ کیا اس لئے ہم اس کو سلوٹ کرتے ہیں ابھی جو پیچھے بھی لڑکی کا واقعہ ہوا تھا جس کے لئے میں نے ویڈیو بنایا تھا نمریتہ کے لئے اس کا بھی کیس اینڈ چل رہا ہے اس کو بھی انصاف ملے گا وہ جو ہندو لڑکی تھی پاکستان سے ہم اس لئے پیار کرتے ہیں یہاں کا سسٹم یہاں کے لاؤ یہاں کا انسانیت ہے وہ زندہ ہے تو اس چیز کو دے کر میں جو مودی کو غلط بولتا ہوں مجھے مودی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے میں نے ہاں میں نے تمہارے انڈیا کو گالی دی ہو میں نے تم لوگوں کے جھنڈے کو جلایا ہو میں نے اورال ہندو لوگوں کو برا بولا ہو ہندو لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہو تو یہ ویڈ اپنے چینل کو اسی ٹیم بند کرے گا تم لوگوں کو اپنی شکل بھی نہیں دکھائے گا آج تک میں نے جتنے بھی بندوں کو ٹارگٹ کیا ہے اپنے شرینہ کو لے کر آر ایس ایس پی جی پی کو لے کر اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ انسانوں والے کام نہیں کر رہے گے وہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ابھی تک کتنے ویڈیو آ چکے ہیں ابھی تک لیکن سب چال رہے ہیں کوئی اس کا بیک اپ نہیں ہے کوئی اس کو سپورٹ نہیں ہو رہی مسلمانوں کے ساتھ غلط کیا جا رہا ہے کشمیر کے اندر آج ساٹھ پیس سٹھ دن ہوتے جا رہے ہیں آپ لوگ خود کو اچھے ہندو بولتے ہو خود کو بولتے ہو کہ ہمارے انڈیا میں نہیں ہے ہنڈیا کشمیر کو تم لوگ اپنا حصہ بولتے ہو اور اسی کشمیر کے اندر آج سب کچھ بند ہے نیٹ کھانا پینا سب کچھ بند ہے آپ لوگوں کا تب انسانیت نہیں جھاگتی آپ لوگوں کو تب برا نہیں لگتا کہ مدی نے یہ غلط کیا ہے اگر آپ لوگوں کے اندر اپنے اندر انسانیت ہونا یہ میں ان لوگوں کو بھو رہا ہوں جو مجھ سے سوال کارے تھے آپ لوگوں کے اندر انسانیت ہونا تو اپنے پرائیم نیسٹر کے اوپر آواز اٹھاؤ اس کو برا بولو تم لوگوں لائی لگ لائی لگ اس کو بولتے ہیں کہ جو دماغ سے پیدل ہوتے ہیں جس کو جس راستے پر لگا دیا جائے وہ اسی راستے پر چلتے ہیں اور وہ ہی کچھ کرتے ہیں بس خود کو برا نہیں بولتے دوسروں کو جتنا مرضی ہے برا بولتے جاتے ہیں تو بس یہ انہی کے لئے میری ویڈیو ہے جو دوست بول رہے تھے کہ ویر بھائی آپ نے بھی گالی دی میں نے کبھی بھی اوہرحال ہندو لوگوں کو گالی نہیں دی میں نے کبھی بھی آپ کے انڈیا دیش انڈیا جو نام ہے آپ نے تو میرے پاکستان کو گالیاں دی ہوئی ہیں لیکن میں نے کبھی آپ کے انڈیا کو گالی نہیں دی میں نے آپ کے کبھی جنڈے کو آگ نہیں لگائی کیونکہ میں ایک مرد ہوں انسان ہوں اور اپنے اندر انسانیت رکھتا ہوں میں ایک مرد ہوں میں جو کرتا ہوں وہ فیس پہ آگے کرتا ہوں کبھی بھی یہ موبائل کے اندر بیٹھ کے مجھے یہ چیزیں نہیں پسند کیونکہ یہ چیزیں سوٹ ہی نہیں کرتی ایک مرد کو موبائل کے اندر بیٹھ کے اچھی بات اچھا میسیج میں ضرور دیتا ہوں جیسے ابھی مجھے اچھا مطلب جو مجھے اچھا لگ رہا تھا یہ ہندوستانی باہو اور اس کے بعد ہمارے پاکستان سے جو یوٹیوب پر تھے ایک دوسرے کو گالیہ دے رہے تھے باتیں کام کرتے ہیں اور گالیہ بہت زیادہ دے رہے تھے وہ چیز مجھے اچھا نہیں لگی جو بھی بندہ کسی کی ماں بین کو گالی دیتا ہے وہ اتنا ضرور یاد رکھ لے کہ وہ اپنی ماں بین کو گالی دے رہتا ہے اپنی ماں بین کو جو وہ گالی دیتا ہے وہ اپنی ماں بین کو دیتا ہے مجھے نہیں سمجھ جاتی کہ اتنے مطبع سمجھ دار ہو کہ اتنے پڑے لکھے ہو کہ یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے کسی کو گالی کیسے دی جاتی ہے ایسے کیسے مار دائے گے لیکن اپنی اپنی سوچ کی بات ہے اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے بس میں نے جو ویڈیو بنانا تھا وہ صرف اسی لیے تھا جو لوگ یہ بور رہے تھے کہ ویر بھائی آپ نے گالی دی ہے میں نے گالی صرف باپ کی دی ہے اور اگر غصے میں میں انسان ہوں میرے سے بھی گلتی ہوتی ہے غصے میں ایک آدھی فالتو گالی دیے دی ہوگی لیکن میرے ہر ویڈیو میں ہر چیز پر میری گالی نہیں ہوتی ہر ویڈیو کے اندر میں گالی نہیں دیتا ہمیشہ رائٹ چیز کے اوپر میں غالت ضرور بیٹھا ہوں صرف کتے کا بچا جو ہے گالی وہی دیتا ہوں اگر اسے ایک دو فالتو دے دیئے تو وہ مجھے دکھائیں اور اس کے بعد کسی اور دو چار ویڈیو میں میں نے دیئے ہیں تو میں ضرور یہ اپنے چینل کو باندھ کرتا ہوں یہ ویڈیو کی زبان ہے تو بس ابھی کے لئے میں ویڈیو کو بند کرتا ہوں چھوٹا سا ویڈیو ہے اس کو شیئر ضرور کیجئے گا سب کے پاس میسیج آنا چاہیے میں ایک اچھا میسیج دینا چاہتا ہوں اچھا پیار بڑے الفاظ دینا چاہتا ہوں لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہیں جو سمجھ نہیں آتا کس مٹی کے بنے ہیں کہ سوچ کے بنے ان کو جواب دینا بنتا ہے بس ابھی کے لئے میں ویڈیو کو بند کرتا ہوں میرے سارے بھائیوں کو سارے بنے کو دل سے اسلام علیکم دعا میں یاد کیجئے گا اپنا وہ سارا خیال کیجئے گا جن کا کوئی بھی خیال نہیں رکھتا ان کا خبول سارا خیال کیجئے گا بائے بائے اللہ حافظ